یا شہر البرکات یا رمضان موت کے وقت رحمتِ الٰہی اور عذابِ الٰہی کی علامات حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رحمتِ کونین شاہدارین محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا مرنے والے کی تین باتیں دیکھو اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور نتنے یہ جو ناپ کے نتنے ہوتے ہیں ناپ کے یہ پھولیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے اور اگر جوان اونٹ کے گلہ گھٹنے کیسی آواز نکلے کہ کوئی اس کا جیسا جوان اونٹ کا گلہ گھوٹتے ہیں نا تو ایک آواز آتی ہے ایک تڑپ ہوتی ہے اور ایک عجیب سی گھٹن ہوتی ہے اس آواز میں تو ایسی آواز نکلے رنگ پھیکا پڑ جائے اور مو سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے جس میں وہ مقتلہ ہے تو قریب المرگ مرنے والے کی نشانی ہے اب وہ اور بات ہے کہ کسی اور وجہ سے جھاگ پروڈیوس ہو رہا ہو جو سکتا ہے مثال کے طور پر کہ زہر کا اثر ہو یا کوئی اور وجہ ہو لیکن عام صورتحال کی بات ہو رہی ہے اور اسی طرح رنگ کا پھیکا پڑ جانا وہ بھی بازے ایک علامات ہوتی ہے ہر رنگ پھیکا پڑ جائے یہ علامت نہیں ہوتی ہے خیر اسے نوادر الاصول میں بیان کیا گیا ہے حدیث نمبر 543 کے تحرمت تو چند ایک علامتیں ہیں چند ایک نشانیاں ہیں وہ جو نشانیوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بن خیر کرے جب اس دنیا سے جائیں تب اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو اور اس کی رحمت کے سائے تلے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں موت کے وقت پسینہ آنے کے سبب کے بارے میں بات کریں گے وما علینا اللہ البلاغ